دودھ قدرت کی ایک عظیم نعمت ہے اور اس کا نعم البدل کوئی دوسری غذا نہیں مکھن، گی، دہی، پنیر اور کئی مزید دوسری چیزیں دودھ ہی سے بنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ انسان کے جسم کی نشنما کے لیے پروٹین، ویٹامنز، کیلشیم اور مادنی اجزاء کا آسان اور سستہ ذریعہ ہے گزشتہ تین دہائیوں سے دودھ کی عالمی سطح پر پیداوار میں ساٹھ فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور اب دنیا کی سلانہ پیداوار 852 ملین ٹن سے تجاوز کر چکی ہے انڈیا اس کل پیداوار کے 22 فیصد کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے اور پاکستان چوتھے نمبر پر آتا ہے دنیا میں تقریباً 11.5 ملین ٹن دودھ کسی نہ کسی طور زائع ہو جاتا ہے ڈیریز میں خراب اور زائع ہونے والے اس دودھ کو جہاں باقی اشیاء کے استعمال ملاتے ہیں وہاں ٹیکسٹائل کے شعبے نے بھی اس ملک ویسٹ کو ریوز کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں ملک فیبرک یعنی دودھ سے کپڑا سازی کی آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر دودھ سے داگا اور پھر اس داگے سے کپڑا کیسے بنتا ہے اس کی ابتداء کب کیسے اور کس نے کی اس کے منفیکچرنگ میتھرز کون کون سے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی سبسکرائب کر لیں تاکہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز سے مشتفید ہوتے رہیں ملک فائبر ایک ریجنریٹڈ پروٹین فائبر ہوتا ہے جو کہ دودھ میں موجود کیسین پروٹین اور کچھ دوسرے کیمیکل سبسٹانسی سے مل کے بنا ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق ہم ہنڈرڈ پاؤنڈ دو سے تقریباً تھری پاؤنڈ تک ملک فائبرز حاصل کر سکتے ہیں ملک فائبر کا منفیکچرنگ پروسس بلکل اسی طرح ہے جیسے کہ ویسکوس اور ریون کا پروسس ہے مگر یہ ملک فائبر ریجنریٹڈ پروٹین فائبرز ہوتے ہیں نہ کہ ریجنریٹڈ سیلولوز فائبر اگر ان فائبرز کے کروس سیکشن کا مایکروسکوپک جائزہ لیا جائے تو یہ فائبرز بیم لائک شیپ رکھتے ہیں اور ان میں سویا بیم فائبرز کی طرح ائر ببلز نہیں ہوتے اگر ہم ملک فائبر کی تاریخ پر بات کریں تو یورو فلیکس انڈسٹریز کے مطابق ملک پروٹین فائبر سب سے پہلے نائنٹین تھرٹی میں اٹلی اور امریکہ میں انوینٹ ہوا اور اسے کیسین ملک کا نام دیا گیا لیکن آپ لوگ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس اجاز سے قبل یعنی چودھویں اور پندھویں صدی میں کئی گرجہ گروں میں جو پینٹ کیا جاتا تھا اس میں دودھ سے حاصل کرتا کیسین بھی ملائی جاتی تھی اور اس پینٹ کی چمک اور شدابی آج بھی برقرار ہے یعنی دودھ سے کیسین کا حصول طریق کے مختلف ادوار میں ممکن رہا ہے لیکن مسئلہ اس کیسین پروٹین سے ملک فائبر کا حصول تھا ابتداء میں ان فائبر کے حصول کے لیے فارملڈی ہائیڈ کا میتھر استعمال کیا جاتا تھا اس طریقے میں پانی کا استعمال کافی ہوتا تھا اور اسی لئے یہ زیادہ موسر طریقہ نہیں رہا ملک فائبر کو مختلف نیچرل فائبر کے ساتھ بلینڈ کے طور پر ملا کر کئی سالوں سے استعمال میں لائے جاتا رہا ہے اگرچہ یہ بلینڈ فائبرز وول کی ہی طرح کی اپیرنس رکھتے تھے اور ان کا ڈائنگ پروسس بھی وول جیسا تھا مگر پھر بھی ان میں وول جیسی سٹریندھ اور الیلاسٹی سٹی نہیں تھی نائنٹین تھرٹی فائف میں انٹونیا فیریٹی نامی سائنس دان نے ایک نئے انداز میں کیسین کے حصول کو ممکن بنایا اور مختلف سبسٹانسز کے بلینڈ کی مدد سے ایک نئے فائبر لینٹل کو مطارف کروایا اسی نام سے یہ برینڈ کے طور پر بھی جانا جانے لگا پھر نائنٹین تھرٹی سیون میں ایس این اے آئی ویسکوسا نامی کمپنی نے اس لینٹل برینڈ کو ریجسٹر کر کے بقاعدہ طور پر پیداوار کا آغاز کیا جنگ عظیم دوم کے بعد اس کمپنی نے لینٹل برینڈ کے نام سے اس مشہور فائبر کو امپروو کر کے میری نووہ کے نام سے مارکٹ میں ری لانچ کیا جنگ عظیم دوم کے دوران گھول کی پیداوار بری طرح متاثر ہو چکی تھی اور اس دوران ملک فائبر کو اپنی جگہ بنانے کا موقع مل گیا مگر جنگ کے ختم ہونے کے بعد کچھ عرصہ میں ہی نئے اور سستے سنثیٹک فائبر مثلا نائلون نے اس کی جگہ لے لی اور انٹونیا فیریٹی کی اس ایجاد کو بلا دیا گیا وقت کے ساتھ صاحب مختلف بائیو انجیننگ ٹیکنیکس کے مطارف ہونے کے بعد کیسین پروٹین کا حصول مزید آسان ہو گیا اور بلاخر ایک جرمن فیشن ڈیزائنر انکی دومسکی نے آرگینک ملک فائبر کی ایجاد کو ممکن بنایا اس آرگینک ملک فائبر میں کیسین پروٹین کے علاوہ کسی اور کیمیکل کی ملاور نہیں کی گئی تھی گویا یہ ملک فائبر کا سنثیٹک فری ورین تھا اپنی ہائپو الرجک پروپرٹیز کی وجہ سے آج بھی اس ملک فائبر سے بنے کپرے سکن الرجس سے متاثر لوگوں میں کافی مقبولیت رکھتے ہیں دومسکی نے ملک فائبر سے کیسین فیبریک یعنی کپڑا بنانے کا اپنا ایک منفرد طریقہ ڈیویلپ کیا جس میں کسی بھی ٹاکسک کیمیکل کو استعمال میں نہیں لایا گیا اس نے اپنی اس ایجاد اور برینڈ کو کیوں ملک کا نام دیا اور جنمن کی مختلف ڈیریز سے خراب اور بیکار دودھ اکٹھا کر کے کیوں ملک کی پروڈکشن شروع کر دی اس وقت کیوں فائبریک کی پروڈکشن بہت کم ہے اگرچہ بیسویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں پہلے بیس پر کافی کام ہو چکا ہے مگر دوسرے سنثیٹک یا سیمی سنثیٹک سے بنے کپڑے عام اور سستے ہونے کی وجہ سے یہ ملک فائبر گمنامی میں ہی رہا ہے اگر ہم اس کے منفیکچنگ پروسس کو دیکھیں تو ملک فائبر بنیادی طور پر دو طریقوں سے بنایا جاتا ہے نمبر ون ہے پیورلی نیچرل میتھڈ یعنی کیوں ملک نمبر ٹو ہے سیمی سنثیٹک میتھڈ یعنی اکریلو نائٹ رائل کا استعمال کر کے اس اکریلو نائٹ رائل کے استعمال کی وجہ سے ملک فائبر کو ہم آرگینک یا نیچرل کی وجہ سے سیمی سنثیٹک کہتے ہیں اگر ہم ملک فائبر کے منفیکنگ پروسس کو سمجھیں تو اس میں پہلا سٹیپ ملک کا حصول ہے انیوسفل اور ویسٹ ملک کو مختلف ڈیریز سے حاصل کیا جاتا ہے دوسرا سٹیپ فرمنٹیشن ہے اس مرحلے میں دودھ سے فیٹ کو نکال کر کشک کیا جاتا ہے اور پوڈر کی شکل دی جاتی ہے یہاں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ فائبر کے حصول کے لیے اس پوڈرڈ ملک سے کیسین پروٹین اور دوسرے سبسٹانسز کو الگ الگ کرنا ہوتا ہے یعنی تیسرا سٹیپ ایکسٹرکشن آف کیسین پروٹین ہے اس مرحلے میں پوڈر ملک کو دوبارہ ڈیزالو کر کے اس سے کیسین پروٹین کا حصول ممکن بنایا جاتا ہے فور سٹیپ امرسنگ ان الکلی ہے اس سٹیپ میں کیسین پوڈرڈ کو الکلی سلوشن میں ڈیزالو کر کے ایک مکشت بنایا جاتا ہے اور اس کو سپنرڈ سے گزارا جاتا ہے اگلے مرحلے میں سپنرڈ سے نکلے ان فائبر سے الکلی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے اس کو سلفیوری کیسر سے گزارا جاتا ہے رو سٹیپ میں ان فائبرز کو سٹریچ کر کے یعن کی شکل دے دی جاتی ہے پروپر ٹیکسٹائل یعن بنانے کے لیے اس کامن یعن کو الومینیم سالٹ اور فارملڈی ہائیڈ گیس سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس سے آنے والی مقصود قسم کی سمیل کو کم کیا جا سکے اس سیمی سنٹیٹک میتھڈ میں استعمال ہونے والی فارملڈی ہائیڈ گیس بہت ٹاکسک ہوتی ہے اور دوسرے استعمال ہونے والے کیمیکلز بھی ورکر، محول اور انڈ کنزیومر کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں آج کل موڈرن طریقے میں کیسین فائبرز کی اکریلو نائٹرائل کے ساتھ کیمیکل گرافٹنگ کی جاتی ہے اس عمر میں فارملڈی ہائیڈ اور دیگر کیمیکلز کا استعمال نہیں کیا جاتا مگر اکریلو نائٹرائل کو دکھا جائے تو یہ بزاتے خود ٹاکسک نیچر کا ہوتا ہے ان تمام وجوہات کے باوجود موڈرن یا سیمی سنٹیٹنگ میتھڈ آرگینک میتھڈ کی نسبت زیادہ استعمال میں لائے جاتا ہے اور ایفیشنٹ ہوتا ہے اس وقت دنیا میں کوئی ملک ملک فائبر کا میجر پرڈیوسر تو نہیں البتہ چین اس کے سب سے بڑے پرڈیوسر کے طور پر جانا جاتا ہے اس کے علاوہ جرمنی، فرانس اور نیدر لینڈ ملک فائبر کو یورپی مارکین میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں بائیو انجینک ٹکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل کے شعبے میں نئی نئی ایجادات اور ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ٹیکسٹائل کا شعبہ مزید ترقی کرے گا ٹینک یو ایری مچ